دوستو آپ سب لوگوں کا میرے سوٹوپ چینل پر سو آگاتا ہے دوستو آج کے بارے ہم لیٹھیم اور مینگنیسیم کی ڈائیگونہ ریلیسنسیپ کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو دوستو آج کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیٹھیم اپنے گروپ کے باقی ایلیمنٹ سے الگ پوپرٹی دکھاتا ہے لیکن پھر بھی لیٹھیم مینگنیسیم کے دائیگونہ ریلیسنسیپ سو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لیٹھیم اور مینگنیسیم ان دونوں کی کچھ پوپرٹی سیم ہوتی ہے دوستو آئیے ان کی ریلیسنسیر کے کچھ مین پوائنٹ کے بارے میں جانتے ہیں دوستو فرسٹ پوائنٹ ہے بوٹ لیٹھیم اور مینگنیسیم ہیں ہارڈ میٹلز دوستو اس کا مطلب ہے کہ لیٹھیم اور مینگنیسیم یہ دونوں ہارڈ میٹلز ہوتی ہیں دوستو یہ فرسٹ پوائنٹ ہو گیا دوستو سیکنڈ پوائنٹ ہوتا ہے ایٹامیک ریٹیم وٹی ایٹامیک ریٹی 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 ایٹ دوستہ پوائنٹ ہوتا ہے آئینک ریڈیس حلکلت لیتیم پلس پوائن سیکس پائم سیکس پائم سیکس ٹرام ہوتی ہے تو اس کا ملحہ ہیاں پر لیٹیم پل سیکس ٹرام اس پر ملحہ ہوتی ہے تو اس موسیقی کی لیٹھیم اور مینگنیسے ممالی تاغ کی ٹیوٹی لگ باق سیم ہوتی ہے دوست اب اگلے پوائنٹ کیeriesเรา چلتے ہیں دوست مہرہ 5 پوائنٹ ہے پولائزنگ پار اپ لیٹھیم پلس این مینگنیسے ملیکنم پلس این دوست اگلی اپ لیٹھنگ پلس این ملیکنسیم پلس این stalہ pillائزنگ پلائزنگ پار لگ باق سیم ہوتی ہے دوست یہ 5 پوائنٹ ہو گیا دوست ایک سکت پوائنٹ ہوتا ہے دوستو لیٹیم اور مینگنسم یہ دونوں نائٹروجن کے ساتھ ریکشن کر کے اپنے اپنے نائٹرائٹ دیتے ہیں دوستو یہاں پر لیٹیم نائٹروجن سے ریکشن کر کے لائی 3N مطلب یہاں پر لیٹیم نائٹرائٹ دیتا ہے اور یہاں پر مینگنسم نائٹروجن سے ریکشن کر کے مجی 3N2 مطلب یہاں پر مینگنسم نائٹرائٹ دیتا ہے دوستو یہ 6 پوائنٹ ہو گیا دوستو 7 پوائنٹ ہوتا ہے دوستو لیٹیم اور مینگنسم یہ دو اپنے 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 ا دوستو یہ ایٹھ پوائنٹ ہو گیا دوستو اگلے پوائنٹ کے لئے چلتے ہیں دوستو نائنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کاربونیٹ اپ بوٹ لیٹیم اینڈ نیگنزیم دوست جب ہم لیٹیم کاربونیٹ اور مینگنزیم کاربونیٹ ان کو گرم کرتے ہیں تو وہ اپنے اپنے اکسائٹ دیتے ہیں دوست جب ہم یہاں پر لیٹیم کاربونیٹ کو گرم کرتے ہیں تو یہاں پر لیٹیم اکسائٹ بنتا ہے اور یہاں پر کاربنڈا اکسائٹ گیس نکلتی ہے اور جب ہم مینگنزیم کاربونیٹ کو گرم کرتے ہیں تو یہاں پر منگنسیم آکسائید بنتا ہے اور یہاں پر بھی کاربنڈ آئی آکسائید کیسے نکلتی ہے تو اس طرح سے لیٹیم اور منگنسیم انہوں نے کاربونیٹ گرم کرنے پر اپنے اپنے آکسائید دیتے ہیں دوستو یہ نائنٹ پوائنٹ ہو گیا دوستو تینٹ پوائنٹ ہوتا ہے نائٹریٹ اور بورت لیٹیم اور منگنسیم گفت دیئر آکسائید آن نیٹنگ دوست جب ہم لیٹیم نائٹریٹ اور مینگنزم نائٹریٹ کو گرم کرتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ اپنے اپنے آکسائیڈ دیتے ہیں دوست یہاں پر آپ لیٹیم نائٹریٹ کو دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس کو گرم کرتے ہیں تو یہاں پر لیٹیم آکسائیڈ بنتا ہے اور یہاں پر نیٹروجن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن گیس نکلتی ہے اور یہاں پر آپ مینگنزم نائٹریٹ کو دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس کو گرم کر رہے ہیں دوستے جب لیٹیم اور مینگنیسم یہ دونوں وارٹر کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں تو یہاں پر یہ اپنے اپنے ہائیڈوکسائٹ دیتے ہیں اور یہاں پر ہائیڈوکسائٹ دیتے ہیں دوستے یہاں پر آپ لیٹیم اور وارٹر کی ریکشن کو دیکھ سکتے ہیں دوستے یہاں پر ان کی ریکشن سے لیٹیم ہائیڈوکسائٹ بنتا ہے اور یہاں پر ہائیڈوکسائٹ نکلتی ہے دوستو یہاں پر آپ مینگنیسیم اور وارٹر کی جیکسن کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر مینگنیسیم ہائیڈروکسائٹ بنتا ہے اور یہاں پر بھی ہائیڈوزن گیس نکل لائیے تو اس طرح سے لیٹیم اور مینگنیسیم یہ دونوں وارٹر ساتھ جیکسن کر کے ہائیڈوزن گیس کو ریلیج کرتے ہیں تو یہ تو لیٹیم اور مینگنیسیم ان کی سیملیٹیج کے بارے میں ہو گیا دوستو انہیں سیملیٹیج کو ڈائیگونال ریلیجنسیپ کہا جاتا ہے دوستو اسی کی ساتھ ہمارا لیٹیم اور مینگنیسیم کی ڈائیگونال ریلیجنسیپ کا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے دوستو اسی کی ساتھ ہمارا آج کا ویڈو کمپلیٹ ہوتا ہے دوستو امید کرتا ہم آپ لوگ کو میرا ویڈو اچھا لگا ہوگا دوستو پھر ملیں گے ایک اور نئے ویڈو کے ساتھ